بی بی کے القابات کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا جس کو میں ضرور نقل کرنا چاہوں گی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ لوگ فاطمہ کے معنی ہے جدہ الگ انمول یونیک خاص سب سے منفرد آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ سب سے جدہ اور الگ اس لیے رکھا کیونکہ یہ سب سے انمول ہے سب سے جدہ ہے سب سے الگ ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے فاطمہ کے لیے نو القاب رکھے خدا کے نزدیک ان کے نو نام ہیں اور پھر آپ نے وہ نام نقل فرمایا آپ نے فرمایا اللہ نے فاطمہ کو زہرہ کہا ہے زہرہ یعنی روشن منور تابندہ اور زہرہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سے نور ساتھے ہوتا ہے وہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرتی ہیں اسی لیے انہیں سیدت النساء العالمین بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ عورتوں میں اس کو پسندیدہ سمجھتا ہے جو سب سے اچھی اس کی عبادت کرتا ہے فاطمہ سے بہتر کسی نے نہ کی پھر دوسرا لقب پاہرہ کہا پاک ہے کیوں پاک ہے کیونکہ اس تک کبھی رجز نجاست ناپاکی نہیں آئی اللہ نے بھی ان کی طہارت کی قواہی دی پھر کہا وہ رازیہ ہے وہ اللہ کی خوشنودی میں خوش رہنے والی ہے آپ کے اوپر جتنی بھی آزمائش جتنی بھی ابتلاعات آئیں ہر ابتلاع بچے کی ولادت سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے ماں کے لئے لیکن رسول اللہ نے ہر بچے کی ولادت کے وقت بتایا کہ ان کو اسلام کی راہ میں بہت ساری مسائب اور مشکلات کو اٹھانا ہوگا خاموش رہیں راضی رہیں ردن بقضائی وتسلیمن لعمرہی کہا اسی کے ساتھ کہا وہ مرضیہ بھی ہے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی رہے گا راضیہ ہم اللہ سے راضی ہو مرضیہ اللہ ہم سے راضی ہو تو فرمایا کہ یہ مرضیہ ہیں اللہ ان سے راضی ہے کیوں کیونکہ نفس مطمئنہ کی ماں ہے کیا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے راضیہ مرضیہ اول تو اللہ ہر مؤمن کو راضیہ اور مرضیہ کہتا اللہ جس سے راضی ہوگا وہی جنت میں جائے گا نفس مطمئنہ ہے اور جو اللہ سے راضی ہوگا وہی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ نفس مطمئنہ ہے لیکن حق کس نے ادا کیا قواتین میں فاطمہ تسلیمہ میں پھر فرمایا ہے بطول العزرہ ہے بطول العزرہ کون ہے کہ جس نے چار بچے پیدا کیے لیکن اس کی ایک نماز قضانہ ہوئی ہو عورت کے اوپر ایسا شرعی طور پر وقت آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن فاطمہ تسلیمہ ایسی بطول ہر نجاست سے پاک ہیں کہ انہوں نے بچے کی پیدائش کے وقت بھی اور اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کبھی ان کی کوئی نماز قضا شرعی طور پر نہیں ہوئی پھر فرمایا یہ صدقہ ہے صادقہ نہیں کا سچ کہنے والی نہیں ہے کبھی یہ جس نے جھوٹ نہ بولا ہو شدت کے ساتھ جو سچی ہو جس کی صداقت کیسے ثابت ہے مباحلہ کا میدان ہے اسلام کو گواہ چاہیے اسلام کو پروف چاہیے اسلام کو ثبوت چاہیے یہ صدقہ ہے یہ اسلام کی صداقت کی گواہیے بن کر گئی ہے پھر کہا مبارکہ ہے بابرکت ہے مبارکہ کیسے ہے سورہ کاؤسر گواہ ہے انہ شانیہ کا ہوا الابتر ان سے اولادیں بہت زیادہ جناب فاطمہ تو زہرہ کی بھی نہیں ہے لیکن جو چار اولادیں ہیں ان کو انہی سے ہی اللہ ایسی نسل پاک چلائے گا کہ وہ برکت ہوگی اس کے اندر پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ زکیہ ہے یعنی پاک ہے اور پاک ایسی ہے کہ کوئی نجاست ان کے نزدیک نہیں آسکتی یہ نو نام القاب اللہ نے فاطمہ تو زہرہ کی دیئے اور ایک لقب جو میرے نزدیک یوں کہیں کہ بہت خوبصورت ہے بہت سے لوگوں نے بہت سارے القابات سے یقیناً بی بی کو نوازا ہوگا اور آج تک جتنے زیادہ ازہان ترقی کر رہے ہیں ان کے القابے بھی ضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک لقب جو ہے وہ آپ مجھے سمجھا دیں کوئی مجھے سمجھا دیں کہ جب رحمت للعالمین اپنی بیٹی سیدت النساء العالمین سے یہ کہے انتی امو ابیہا تو اپنے باپ کی ماں ہے ہم اس رشتے کو کیا نام دیں رحمت للعالمین کی ماں بننا بیٹی ہوتے ہوئے یہ الفاظ اس کو نہیں بیان کر سکتے اس کو کوئی بتانی اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے بی بی کے القابات میں سب سے خوبصورت لقب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب رسول بیٹی سے ایسی محبت پائیں کہ اس کو ماں کا درجہ دے دیں تو فاطمت الزہرہ کی ذات منتی ہے یہ کچھ القابات ہیں نو دس جو بی بی کی ذات میں سب سے زیادہ یوں کہ معروف بھی ہیں اور سب سے زیادہ مقبول بھی ہیں صحیح بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا زبیرہ صاحبہ کیا فرمائیں گی جب ہم کنیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں مختلف کنیت سے بھی نوازہ کیا ان پر روشنی ڈالیے کنیت کے اوپر تو زکیہ بہنی روشنی ڈالیں گی میں تھوڑی سے بات کرنا چاہوں گی آپ کی صیرت کے حوالے سے ضرور کہ اس لیے کہ ہمارے لیے جو راہ عمل ہے نا وہ ہمیں صیرت سے دیس مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ نے مسجد نووی مدینے میں اصحاب کے درمیان ایک ہی جملہ کہا فاطمہ تو بداع تو منی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور راتعینی کبھی کہا میری آنکھوں کا نور ہے تو یہ ساری سارے مواقع جہاں پر رسول اللہ نے ایک ہی بات بار 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 کہی خود اس بات کی گفائی ہے کہ رسول اللہ کے لیے فاطمہ کیا ہے دوسری چیز ہم جانتے ہیں کہ حکم یہ آیا کہ جو دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں لیکن فاطمہ تو زارہ کا دروازہ رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے سبحانہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ سیرت نبی کو چتنا مطالعہ کریں گی آپ کو اتنی زیادہ معرفت فاطمہ تو زارہ آتا ہوگی کیونکہ حیات رسول خدا جس چیز سے سرشار ہے آپ کی زندگی کا آپ کے روز کا آپ کے دن کا آغاز فاطمہ تو زارہ کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل الویت نبوہ کہہ کر ہوتا ہو اس سے بہتر اور کیا یہ فرمودات رسول کے اس سے بڑھ کر فرمان کیا ہے کہ مدینے والے حیران ہونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہر روز اس دروازے پر جاتے ہیں اور اہل بیت نبوہت ان کو کہتے ہیں جبکہ آپ اپنے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا یہ گھر نبوہت کا گھر ہے سبحانہ محمد کا گھر نہیں ہے یہاں سے رسالت چلے گی تو حیات رسول خدا آغاز انجام ہر چیز بتاتی ہے کہ وجود فاطمت نبی کے لیے کتنا اہم تھا اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات کے اندر جب بھی خواتین آپ سے سوال کرنے کے لیے بہت سارے مقامات ہیں جہاں آپ نے جوابات دیئے جہاں آپ نے ان کو بہت سارے مباحث یا بہت ساری شبہات جو ہیں ان کو روشن کیا ہے لیکن جب خواتین اپنے مسائل پوچھنے کے لیے خواتین کے مسائل پوچھنے کے لیے آتی تو آپ فرماتے فاطمہ تمہارے لیے حجت ہے فاطمہ تمہارے لیے برہان ہے دلیل ہے جو کہے اسے فالو کرو تو یہ بات اپنی جگہ خود بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ کون ہے جو رسول جیسا ہے اور یہی وجہ ہے جب رسول اللہ کی ذات سنتے تھے رسول بتاتے تھے اور پتا چلتا تھا لیکن معباد رہلت رسول جب جناب فاطمہ مسجد میں گئی ہیں آپ کا جو خطبہ ہے وہ ارشاد فرمانے کے لیے تو لوگوں نے کیا کہا رسول کی طرح چلتی تھی نبی کی طرح بات کرتی تھی الفاظ کا چناو رسول جیسا تھا جھلک رسول جیسی مشابہ ترین نہیں دیکھا سوائے فاطمہ تزارہ کی تو یہ ایک two way love ہے two way محبت اور affection ہے کہ رسول اللہ نے جتنا فاطمہ تزارہ کے بارے میں فرمایا کہا کہیں کبھی کسی ممبر سے کسی کے لیے اتنا ذکر نہیں ملا اور جتنا وجود فاطمہ تزارہ میں نبی کی جھلک روح عرض پر کوئی وجود ایسا نہیں ہے سبحان سوا فاطمہ تزارہ کی سبحان اللہ